تقریباً تین ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تقریباً تین ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی خان صاحب نے مجھے دیکھ کہ میں نے ہاتھ پڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا اور اس کے بعد خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ آلے دل ان کو بتایا کچھ خان نے گلے کیے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک کو تمام غلط فیمیاں دور ہو گئی ہے اور خان صاحب نے بیریسٹر گور صاحب اور نئیم ادر پنجوتا صاحب موجود تھے تمام قیادت موجود تھی تو خان نے جو ہے باقیدہ طور پر مجھے بائیس اگس کے جلسے کی تمام ذمہ داری سومپی ہے اور ساتھی ساتھ ملگ بار میں اتجاج کی ذمہ داری سومپی ہے میں نے خان کو بتایا کہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں اور بس آپ ذمہ داری مجھے دے دیں نتائج جو بھی ہوں گے وہ ذمہ داری ہم پر پڑے گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم قوم کو نکالے تو خان سے بڑے ہی آہ شیر و شکر ہوئے آہ بڑے آج خان آہ اور خان نے تاقیدان کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے تھے اور آنے کا کہا تو لہذا اب میں انشاءاللہ آہ البتہ ایک بات خان کی ادائیت کے تحت میں نے اپنے دل میں قیادت جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیئے ہیں میری طرف سے معافی ہے اور آئندہ جو ہیں میڈیا پہ آہ قیادت کے حوالے سے میڈیا تھی بھی میری استعدائیں کہ میری لیے پرابلم پیدا نہ کرے اور نہ میں دل میں ان کے لیے کچھ رکھتا ہوں تو لہذا بات آج خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے پارٹی میں مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا میں وہ نوٹیفیکیشن جیل ہی تھا کونسا نوٹیفیکیشن وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا شہر عبدالخان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے اور اڈیالہ جیل جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں اب آپ کی ملاقات بھی ہو گئی اگر دوبارہ خان صاحب کے کان بھرے گئے اور اس طرح کی صورتحال اس پہ خان صاحب نے خان صاحب نے کہا میں نے انہیں کہا اور خان صاحب نے پھر اتفاق کیا میں نے کہا کوئی گلہ آئے آپ کو تو آپ پھر سرگور سے پوچھیں یا علی امین خان سے پوچھیں اگر اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلیں کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا ہے شہر عبدالخان میں ابھی خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیا جلسے کان بھی لوگوں کو بہر رکھانے کا بھی مجھول کے وجودہ حالات اور آپ کے اوپر گرپ آگئی ہے کتا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے کونسی گرپ آگئی ہے گرپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے تو لہذا گرپ کی ہم نے کبھی پروائی نہیں کی ہے یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا نکال دیا کدھر گیا وہ نکال دیا وڑ گیا سارا یہ ڈرامے تھے میں پہلے دن سے بتا رہا تھا خان کے ساتھ دیڑھ سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا خان اور ہماری محبت کوئی چخلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے تو لہذا خان میرا لیڈر تاب میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا سیٹ واپس کر دیں تو میرا جواب یہی تھا اور آج الحمدللہ سرخرو ہوا ہوں کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے میرا خیال ہے وہ میرے لیے عمر برکا ساسا ہے یہ بتائیے گا کہ حیبت کوئی سنقباب میں اس وقت پارٹی میں بظاہر کلک اختلفات سامنے آگے ہیں شکیر خان کے مصطفی ہونے کے بعد آتیب خان جنید اکبر اور ٹکر مشتاگنی اس کے حق میں بول پڑے ہیں کیا جو حیبت کوئی سنقباب میں اس وقت جو بظاہر اختلفات نظر آ رہے ہیں اسے ختم کرانے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے بلکل سارے ہمارے ساتھی ہیں آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی بریسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اٹے ہیں سب سے رجوع کرو اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی کروپنگ منظور نہیں ہے کوئی اختلافات منظور نہیں ہے سب کو بٹاؤ اور سب کے مسئلے مسائل پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کے پی کپ بھی ذکر کیا تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں بریسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو اضالہ کر دیں آپ کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی آپ کے بیانات آن بگارڈ ہیں آپ نے کہا شبلی فراز عمر رہیو اور انتظار بجو سا انہوں نے سازش کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوایا آپ خود تین مہینے کے لیے لندن چلے کے پارٹی کو چھوڑ گئے تو یہ سارا معاملہ تو تھا میں تو تین مہینے کے لیے نہیں گیا ہوں آپ کو غلط فہم ہی ہے میں اکیس دن لندن میں رہا ہوں اور آئے ہوئے مجھے ایک مہینہ ہوگی ہے تو لندن میں نہیں جاؤں گا اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں پاکستان کا شہری ہوں کون مجھے روکے گا کیوں روکے گا کوئی بھائی ہم بکری تو نہیں ہیں کہ کنڈی سے جو ہیں ہمیں باندھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے ابھی آپ سب کو عرص کیا ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے تو لہذا جو بھی مسئلہ مسائل تھے میرے اب میرے موہ سے ان لوگوں کے لیے اب کوئی بات نہیں سنی جاتا ہم بڑھاؤ اس کے پی کے میں ہوگا یا در رکمت اسلام آباد میں جا کے بیٹھیں گے انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا روک کریں گے انشاءاللہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں ایک میں ہی بندہ ہوں جو لوگوں کو نکال سکتا ہوں آپ میں بات بھی آتی ہے اور اتجاد کے لیے آپ نے اچھے کہا تھا کہ خان صاحب سے مجھ سے امید ہے کہ لوگوں کو میں اتجاد کے لیے میں نکال ہوں گا اب آپ کو بہت بڑا ٹاکس بھی مل گیا یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو نکالنا اور پھر ظاہرہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہے تو کیا ہوگا آپ کے لاعمل کہ لوگ اگر پہلی گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہے بات سنیں پاکستان کو اور پاکستان کے آئین دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہیں کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالا دستی چاہتے ہیں یہ جو ملک میں وہ رہا ہے جو قانون شکنیاں ہو رہی ہے جو آئین شکنی ہو رہی ہے جو بنیادی عقوق پامال ہو رہے ہیں تو لہذا اس کے لیے ہم نے عملی جیت و جیت کرنی ہے پاکستانیوں سن لو کسی کے سر پہ سینگ نہیں اٹھے ہیں اور یہی پاکستان دیکھے گا اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم لاور میں جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے جیسے نے گھر افتار کرنا ہے کر لیں بائیس اگس کو یہاں پہ خان نے جلسہ دیا انہوں سے نہیں دیتے ہیں کل کے بتا رہا ہوں کہ ہم پھر بھی جلسہ کریں گے یہ آرٹیکل سو اللہ آئین پاکستان ہمیں حق اتجاج دیتا ہے تو لہذا یہ ہمارا ملک ہے اور اگر کسی نے پہلے نو سی کی بات کی ہے یا تصادم سے بچنے کی بات کی ہے آج میں کل کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم بائیس اگس کو جلسہ کریں گے ہم نے پہلے بھی جلسے کیے جلوس کیے ریل یہ نکالی ایک گملہ تک نہیں ٹھوٹا ہم پھر پورا من رہیں گے لیکن اگر کسی نے ہمارے جلسے میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی پاکستان کے عوام کے غیض و غضب کو دعوت ہوگی اور اس طرح نہیں ہے کہ اب ہم موہ یا پیٹ کر کے باگیں گے جلسہ کریں گے یہ پیر گیس سے لاتے ہیں یہ گریفتاریاں کرتے ہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ہمت سے ہاؤسلے سے اور جرد سے قوم کو نکل نہ ہوگا آپ غیر حاضر ہیں سوابی میں بھی جلسہ ہوا لیکن آپ کی جو پارٹی کے عادت ہیں ان پر احضام ہے کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے کچھ نہیں کیا جائے آپ صرف جلسے کریں گے یا وہ پلان لے کے ہیں تاکہ عمران ہم کو جلسہ باہر لکھالا جائے لیکن جلسے جلوس سٹریٹیجی وہ اب ہم بنائیں گے کیونکہ کل کل ہم کو اگر کوئی نومائی ہوتی ہے تو الزام خان پہ نہ در آ جائے کہ خان کے لیے ہم ذمہ دار ہوں گے کسی نومائی کے گردن اتار نہیں ہے تو ہماری اتارو کیونکہ جو بھی سٹریٹیجی ہوگی وہ میں بناوں گا اور نہ میں خان سے اس کی اجازت لوں گا کیونکہ کل کل ہم کو کہے گا جواب میں یہ کرنا ہے نہ کوئی ہم جلاو گراو کریں گے ہم آئینی استعمال کریں گے اس کے نتیجے میں ہم پہ اگر ظلم تشدد یا جبر ہوتا ہے تو اس کا جو جواب ہوگا اس کا میں جواب دوں گا پارٹی کی قیادت یا خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا چینل فیض خواب میں ہوا ہوگا عملی دنیا میں نہیں ہوا ہے پنجاب میں ہم جا رہے ہیں سٹریٹیجی یہ ہے پاکستان بر کے سوشل میڈیا وارئر کو کہنا چاہتا ہوں اب مومنٹم بنائیں پاکستانیوں کو آپ نے تحرک دینا ہے لوگوں میں محبت ملک کی جگانی ہے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے پاکستانی نکلیں گے تو ہمارے بچے ہماری آنے والے نسلیں ان کا مستقبل سمرے گا لہذا سوشل میڈیا کے تمام کرکنوں سے میری اپیل ہے کہ سب سے پہلے ہم تحریک بنائیں گے مومنٹم بنائیں گے اور جب اعلان ہوگا چیلنج کر کے کہتا ہوں پورا پاکستان دیکھے گا پورا پاکستان نکلے گا عام طلبہ کسان و کلاس سب کو خوشحمدید کہتے ہیں سب کو خوشحمدید کہتے ہیں آئیں یہ جدوجید پاکستان کے لیے ہے اور انشاءاللہ نکلیں گے ہم تنگ ہو گئے ہیں اس گھٹن کے ماحول میں یہ جو پاکستان پہ تاغوت جبر ظلم اور یزید نے یہ ڈیرہ جمعیا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا دوں عوام کے ایک دفعہ نکلنے کی دیر ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ لنگوٹ کے ایسے بھاگیں گے کہ ان کی گرد بھی آپ کا نظر نہیں آئی شکریہ دیکھیں روز آنا ہے ٹائم پہ میں رانگ ہوا تھا کہ آپ لوگ رانگ ہوئے ہیں یاد ہے آپ لوگوں نے یہ پارٹی کا ٹائم پہ آیا دیا دیکھیں گے